اسلام علیکم دوستو آج کی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکون کو بھی دبا دیں جسے تازہ اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سوشل میڈیا فیس بک ویٹس ایپ پہ شیئر کرنا بھی مت بھولیے اب چلتے ہیں تازہ اپ ڈیٹ کی طرف دبای میں محدود افطار پارٹی کی اجازت دے دی گئی اب اس خبر کی تفصیل دبای میں محدود افطار پارٹی کی اجازت دے دی گئی چوبیس گھنٹے کا کرفیو ختم کیے جانے کے بعد ایک گھر میں پانچ افراد پر مشتمل افطار پارٹی کی اجازت ہوگی تفصیلات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ دبای میں لوگوں کو گھروں پر افطار کی محدود دعوت کا احتمام کرنے کی اجازت دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ دبای میں مقیم افراد اپنی رہائش گاہ پر پانچ افراد کو دعوت افطار کروا سکتے ہیں پانچ سے زائد لوگوں کے ایک جگہ اکٹھے ہونے پر پابندی ہوگی بتایا گیا ہے کہ دبای میں گزشتہ تین ہفتوں سے نافذ کیا گیا چوبیس گھنٹے کا کرفیو ختم کیا جا چکا ہے دبای میں آئد کردہ پابندیاں اب صرف رات کے اوقات میں جاری رہیں گی دبای میں رات دس بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک سخت پابندیاں آئید رہیں گی لوگوں کو میڈیکل امرجنسی کے علاوہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی تاہم لوگوں کو دن کے اوقات میں باہر نکلنے کی اجازت ہوگی یکم رمضان المبارک سے لوگوں کو صبح چھے بجے سے رات دس بجے کے درمیان نکلو حرکت کی اجازت ہوگی لیکن احتیاطی تدابیر پر بھی سختی سے عمل کرنا ہوگا لوگ اب بنا اجازت نامے کے باہر نکل سکیں گے لوگوں کو رشتہ داروں کے گھر جانے اور پارکس میں ورزش کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے ایک گھر میں پانچ سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہوگی جبکہ پارکس میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے ورزش کی اجازت دی جائے گی زیادہ سے زیادہ تین لوگوں کو اکٹھے ورزش کرنے کی اجازت ہوگی لیکن ان پر بھی فیس ماسک پہننا لازمی ہے ستائیس فروری سے میٹرو سرویس کا آغاز بھی کر دیا جائے گا اور ٹیکسی سرویس بھی چلے گی میٹرو میں محدود لوگوں کو ماسک پہننے پر سفر کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ ٹیکسی میں دو سے زائد افراد سفر نہیں کر سکتے میٹرو سرویس صبح سات بجے سے رات گیارہ بجے تک جاری رہے گی شاپنگ مالز بھی کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مالز دن بارہ بجے سے رات دس بجے تک کھولے رہیں گے لیکن عبادت کی جگہیں چیکنگ رومز سینما ہالز اور دیگر تفریح مقامات اب بھی بند رہیں گے تین سے بارہ سال تک کے بچوں اور ساٹھ سال سے زائد عمر کے لوگوں کو مالز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ دفاتر میں تیس فیصد لوگوں کو کم کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے دن میں چھ گھنٹے کے لیے دفاتر کھولے جا سکتے ہیں حاملہ عورتوں اور بزرگ ملازمین کے دفاتر جانے پر پبندی ہوگی مزید بتایا گیا ہے کہ دوبئی میں جاری ڈس انفیکشن مہم کے اوقات کار میں بھی کمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رمضان المبارک کی آمد کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈس انفیکشن مہم پورے دن میں چند گھنٹے کے لیے چلائی جائے گی دوبئی میں ماہ مقدس کے دوران ڈس انفیکشن مہم رات دس بجے سے صبح چھے بجے تک چلے گی